اللہ الرحمن الرحیم اللہم اصفل على محمد وعلم امد اللہم کل ولی کل حجت ابن اللہ حسن الاسکری علیہ سلات و سلام سلواتکا علیہ وعلیہ آبائی فی حضہ حساعت وفی کل حساعت من سات لیل ونہار ولیم وحفظم وقائدم وناصرم ودلیدم وعینا حتا تسکنہو اللکتو عمت مدعو فی حات بی یا اکاشفالکربی امواجح الحسین علیہ السلام اکشف کربی وقروب المومنین بحق اخیق الحسین یا اول فضلالعباس علیہ السلام نزیل کا ہے سو متجہت رکابی وزیف کا ہے سو کنتو من البلاد یا اصحاب العصر والزمان ادرکنی ولا تولکنی بحق امک و جدتک سیدت نشائل آدمی یا رب الحسین بحق الحسین عشفی صدر الحسین بلہورِ حجت القائم علیہ السلام ربی صلی اللہ علیہ محمد والمحمد عجل فرجوہم و شاہل مخرجوہم محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام تو اسلام تے دنود پڑھنا واجب ہے واجب انو سلوات لاؤ اللہ اکبر جمیران و تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علیہ وآلہ وسلم محمد عجل فرجوہم و شاہل مخرجوہم مامری ممنین دی صحتیابی اموات دی مفرق ملت دے شہداد بلندی درجات سیران دی رہائی مجلس پاک دے حاضرین و بانیان دے تکمیل مقاصد اور قبولیت حاجات دکھاتے ہوئی جنازی توجہ مجلس علیہ وآلہ محمد شروعات باوازی بلند اللہم آشل علیہ محمد وآلہ محمد تو اڑا سڑا یقین اور دین ہے جو پاک صف دے پاک وارث پہلے ازادار قلومی پہلے پاک بھی تھے تشریف کے اندر وارثانے لکر پاک دے ترامو استقبال سر جی کے ایک خامند اور درود پاک باوازی بلند اللہم آشل علیہ محمد وآلہ محمد عجل فرجوہم و شاہد پھر ایلت وجہ ہوئے تو میں عشق دی نماز شروع کروں دو تے ناکام دی تکمیلج میں نماز حصول دی آرکاتا مکمل کرن دی خاطر ایک پیغام شیعہ نے حیدر کرار دی مجلس شیعہ ممبر تو حضرت محمد مصطفیٰ دے کلمہ پڑن والے ہر مسلمان دے کنہ تک پہنچا کی پھر میں ایک سفر مالکان دے دکھ دی آج کر دے مان ازادار ان سنننہ دے پینجت وڑی توجہ میں روحوے تو میں گال شروع کروں اللہ دی کائنات اس کے سے بھی مذہبی رہنما دے دروازے تے وانج کے چھکن کی تے کوئی نہ کوئی قید کوئی نہ کوئی پابندی ہے پوری توجہ رکھت رہنما مذہب دووے اکید دووے کوئی نہ کوئی پابندی ضرور ہے مثلا چرچ ہے عیسائیان دی عبادت کا چرچ ایک بنجن مجھتے عیسائی ہوننہ کے بھوڑی مندر ہے ہندو دی عبادت کا مندر چوہ نیجڑا ہندو ہوئے گرو دوبارہ ہے سکھان دی پوجہ دی جگہ اتھے ہو بنجے جہاں دا مذہب سکھ ہوئے حتیٰ کہ مسجد ہے اللہ دی نماز دی جگہ تو جو میلے علم مشکل گفتگو ہے جیڑی میں جناب دے ادھان تک پہنچا میں مسجد بنیے اللہ دے سجد دے واسطے اسے کوٹ دو دی عبادت آج دی مجلس دے بات پورے علاقے وال کے لوت رہے زلان دمج میں این علاقے این شہر دی ہیں گلیاں مسجد نہ تلاش کرو تو اکو مسجد دے بورڈ پریشان کرے سے مسجد فلان اگے مسلک بریکٹ میں گبلہ گجرہ والے دلا کے سفر پہ کردائی واقتہ ہی نماز دا گڑی روکی مسجد دے دروازے تے بورڈ لگویا یہ مسجد ایک بندے دنا فلان اگے بریکٹ ایک فرقہ فلان تل سفید رانگ دا نوٹ لکھو ہے اس مسلک کے علاوہ اگر کسی دیگر مسلک کا بندہ مسجد میں آیا تو قانونی کاروائی ہوگی پوری توجہ ہوتے ہیں مسجد گھر ہے اللہ دا نماز عبادت ہے اللہ دی جرا اللہ دا سجدہ کرنگی ہے وہ بندہ ہے اللہ دا پہلا نتیجہ پہلے منٹج حوالے پیئے کردانی جرا اللہ دا سجدہ کرنگی ہے عبادت اللہ دی کرنگھر اللہ دا سجدہ اللہ دا بندہ اللہ دا تم اللہ تفریق کر دیتی ہے فلان آئے فلان آئے شیخ عمر تلہ کے نارت ناروے تک جتے چھ مہینے ڈینے چھ مہینے راتے حسین دن آنے گھر بنے عالمین جب میں ایک گھر حسین نبی کھا جتے لکھیو ایوے فلان آئے فلان نہ آئے حیدری آنے میں بسم اللہ پاک سیدہ رازیم میں بسم اللہ پاک سلام عزت حضرت امام حسین علیہ السلام تے درود سارے باو آجے بلا حضرت امام حسین علیہ السلام نے در بارج پابندی کوئی نہیں قید کوئی نہیں میں اپنی اکھانا لیومِ عرفہ کربلہ مولا ایک سکھ شائر نبین الحرمین امام حسین علیہ السلام در کسیدہ پڑھ دا لیت توجہ میرے علموں سے اس سال اربعین تے الحمدللہ رب العالمین میں دوسرا سال ہے میں بادشاہ حسین دے چیلم مشی کر کے کربلہ ون کرنا اس سال یومِ اربعین یعنی وی سفرہ لڈین میں حضرت امام حسین دے روزے تے عیسائیان دے جلوس ہوئے تو جو ایسا اتنا جو آمن ہے ہر کوئی آو مجلس جو قبلہ ایسا پیغام دے بھی جو حسین دے دروازے تے آمن والے کہیں ہولدہ رستہ نہ روکی مجلس حسین حق کا لے پاسے بلا آمن دا ذریعہ ہے حق تم روکن دا طریقہ نہیں تو اسے زمانے جو میں آج توانو وسیلہ بنا کے کچھ اتنا ٹیم میں نازم میں مرد سے میں کوشش کرنا بانیان دا حکم ہے ایسا طریق مسائب واسطے اس تو پہلے آپ نے ٹائم دو چار منٹ اگر کربلہ میں تجاوز کر جاما تو پیشگی مافی بہت لمبا سفر کر کے میں رات خم سے دی آخری مجلس حافظہ بعد تو پڑھ کے کربلہ دے حکم دی تعمیلے چھے بہت لمبے سفر دے بات تو سے شرفا دی شیعہ سنی سادات غیر سادات دی جاتے زیادت واسطے حاضر ہو یہاں پیغام لازم اندیمنا چاہے اللہ دے دینے جو کچھ کیوں آدھے ہر کوئی چاچا جی امام حسین نے درتے اللہ دے دینے جو مصطفیٰ دی شریعت جو کچھ باقی ہے اس دی بقاو دا وجہ دا نام ہے حضرت امام حسین کلمہ باقی وجہ دا نام ہے دو چار بندے بولے ہو رمینال مل کے نام ہے حسین گنوں کا کلمہ باقی ہے بوجہ امام حسین علیہ السلام ہم ہزاروں دے مجمع کم کم کوئی سو دو سو بندہ بولو جو میں تو اڑی آواز تھے اجرہ تُساں بول سو سواب ڈبل تھی ویسی سنن والا بھی حسین حسین کرن والا کلمہ باقی ہے بوجہ امام علیہ السلام بسم اللہ کرام آزام باقی ہے بوجہ امام علیہ السلام نماز باقی ہے بوجہ امام حسین علیہ السلام کافی ہو گیا شریعت باقی ہے بوجہ امام حسین علیہ السلام حاج باقی ہے بوجہ امام حسین علیہ السلام ماں بھین دی دی پہچان باقی ہے بوجہ امام حسین علیہ السلام چلو میں نتیجہ دیما آدم دی نسل اچھ انسانیت باقی ہے تو او دی وجہ دا نام ہے امام حسین علیہ السلام آدمی انسانیت اچھ ہے تو قبلہ امام حسین دی مہربانی ممنون ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی میں بچائیے شریعت نتیجہ جانے میرے وارث جانے سترہ میں چار حوالے عزت والیاں کرنا شام دے تاکتے بیٹھا ایک بادشاہ شیعہ ممبر توں میں کون دے نا چاہنڈ دی ضرورت نہیں قبلہ میں دوبارہ ارز کرا میں خلیفہ نہیں آکھا میاں صاحبان میں آکھے بادشاہ شام دا ملک ہے دمشق دا شہر ہے مسجد بنی امیہ ہے اسے دربار ہے تخت ایک بادشاہ بیٹھے اسا کے من پتہ لگیے جو میری زندگی ہن مکندے قریبے میں مروج نہیں دربار والے یاد رکھنا میرے بعد میرا پتر میرے تخت تباسی تارف تھی گیا پیو پتر لوچی میں مرسا میرا پتر تخت تباسی جڑے خوشان دی دربارج موجود ہیں انہا کیا جی سان منظور اب پتر نکول بلا کے پیادے میں مرنے تو تخت ممنے آج دے دوردہ عزیزان محترم پڑے لکھے زمانے آج دے دوردی ستر آزاد ریاست یورپ کو لوگ ان کے ہی دریائے سندھ کنارے تک اس سارا راہ جائی اس پر اسا کے انہ ستر چلوہ سان کر کے سمجھاویں انہ ستر ملکان در تو مطلق الانان حکمران ہو سکے انہ ستر ریاستان دے ہر قابل ذکر کلوں اپنا آپ منوامے پہلا نتیجہ دی ہر کہیں کلوں منوامے جو توں امیریں توں بادشاہیں ہر کہیں کلوں منندر رویں تے بھلے نہیں مدینہ رہنگہ حسین میں بسم اللہ کروں پیغام مقصد دے جی شور مقصد ہی نہیں بے چوکھا شور مچاؤ مدینہ چرہنگہ حسین دستار رسول دوارے سے شریعت مصطفیٰ دوارے سے دین کبریہ دوارے سے اچھا تعریف میں کرنا نا اپنے سردار دی انہوں نے میار بھی ہے تے اگر تعریف کرے دشمن ان کو ہر کوئی تسلیم کرے سی یار اے تعریف تا ہی دا دشمن ہی پیا کریں گے اب ہے بس طرح مارک تے پتر انہوں سکھ ہیں دا مدینہ علیہ لی دشمن ہی پیا گئی تے تعریف بھی کرنی پائے گئی بندہ یونیون کونسل دا چیئرمن لگ بڑھن جے الیکٹ تھی بن جے انہوں سے انہیں میار تبدیل تھی ویسی اس ہوکھی عام بندے نا گفتگو نہ کرے سی فطرت ہے انسان دی اقتدار بندے نو مگھرور تکبرتے مجبور کر دیتے جیڑا ستر ملکان دا واحد حکمران جنہوں طاقت پی نظر اندائی جو ملک ستر ہو سی کروڑا دی رئیت ہو سی تے میں واحد سردار ہو سا او پی انہوں پی آ دے سارا جہان جو میں کو من منجے ایک حسین نامنیا تکیڑا فارکی جیڑا دشمنی سی کھیندہ بیٹھا ہی ہوا کے بھول کے دوبارہ ایک الناکنے اگر اللہ دی کائناتے جے ستر ملکنی مشرق تو مگربتہ کا ہارو زندہ بندہ تے کو مان منجے تے کلہ حسین نامنے ایج سمجے تے کو کہنے ہی منیا ہی آلی علیہ السلام تھوڑی بڑی حیاتی میں بسم اللہ کرنا ہر کلمہ گو کو دعوت ہے آلی علیہ السلام آو شلی اللہ شلی اللہ توڑی ہون بھئی توجہ انہیں آج حسین بڑی دورا سا ہر کلمہ گو کو دعوت ہے ملتان مدفر گردے را جنگ بکھر واس عمام سنے آہور کراچی کامل پر تربچکوال تمام سنے کل پاکستان عرب انڈیا چاپان مصر آسام سنے ہر کوفی کوفے کاؤ جلوائے ہر شام دا وسطہ شام سنے کیا جے ڈاہ تاریخ محرم دی تاریخ جوں اک جکویں دی اسلام کا نہیں دامت میں دا کائناتی غیرت مکم کیا بات ہے یا علیہ السلام سبحان اللہ ماشاءاللہ جی کیا بات ہے اللہ جی ہونے تو وہ جو سجے خبے نہ ہوئے تمہید میں مکالی انتظار ہے جو مینس صرف تشریف کے نام میں تھا مجلس پاکست تشریف فرما ہو گئے تو میں کیولا ہونت کی جارز کر بڑے سلجے چیرے الحمدللہ بڑا مطمئن کھڑا جو میرے سامنے بہت سلجے چیرے مجلسے چھوڑ تھوڑا چاچا سمجھن زیادہ وہاں کے ایک کائنات بھولی تا نہیں کہا کائنات تکو من منی کالا حسین نہ منی سمجھے تکو کہیں نہیں ایک حسین تو من آگئے وقت کائنات اچھ کہیں تو من آگئے ضرورت نہیں اب پتر پیادے لو جی اس گل سمجھنے پیادے تو مرتا سہی ذرا میربانی کرے جا خالی تکاروں میں کوئی تخت بان لے حکومت میڈکول اختیار اقتدار فوج طاقت دولت یہ سب کچھ استعمال کر کے میں حسین کو لکربلا دی جنگ دی وجہ کیوں آدھے ہیں جو سب کچھ دی جو کچھ بچ گیا او دی بکا حسین نے میرے اہل سنت بھائی ملان تو انچکر دیتے آدھے فرات دے پانی دے جھگڑے یہ شام دے تخت دے جھگڑے نا 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 اللہ پوری کائنات جاندے نان نے دی جتی دا صدقہ بنائی چلو شیعہ نالو اہل سنت کو تبی چون میں ڈھیر جائیں تے بکا سکتاں جیڑا آخری سجدے تو تھوڑی دیر پہلے اپنے دو پیران دے درمیان زمین اچھ نیزہ مار کے کوسر برامد کریں او پانی کی تے لڑ دائیں اے صرف مجلس تو دور کرندہ طریقہ ہے نہ مجلس اچھ آوے نا حق سنیں جی پانی دی لڑائی جی شام دے تخت دی لڑائی نا جنادیاں جتی ہیں دا صدقہ اللہ عالمین بنائیں جی انہوں تختاں کیتے نہیں لڑ دے اور اگلی دلیلیں جہیں تخت دی لڑائی کرنی ہوئے لشکر اکٹھے کرندے ہاں 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 ہتھی آر و فوجہ اکٹھے کرندے میں پوری مجلس ہی ثابت کرے ساں پہلے تو میں عرض کرنے لگا جو کربلا دی جنگ نہ پانی دی نہ تخت دی وہ جیڑا شام اچھ بیٹھا ہی نا اس آپ نے پیونوا کہ تو عمر سے تخت خالی ہو سی میں مقتدر ہو سا میں تخت باسا میں طاقت دولت فوج استعمال کر کے حسین کو نمنا بیسا اگر حسین طاقت دولت نال نامنے ہاں وجہ پیا پڑھنا جی توجہ تو ہوں آخری بار منت پہ گردہ میڈو دیکھو اگر حسین طاقت نال نامنے تو حسین کو نازے نا جو شریعت میڈے نانے دی انہ ستر ملکان تجیڑا کانون چل دے وہ کانونیں حسین نے نانے دا یزید شام اچھ بیٹھا دے جیڑا میں تخت باسا میں شریعت بدل دے سا کربلا دی جنگ دی اوپیاتے جنہوں محمدہ کے حلالے میں حرام کر دے سا جو نبی آگرین حرامے میں جائز کر دے سا نہ دین رسی نہ شریعت ہو سی نہ حسین طاقت مناونہ پوسی ایک گل کی تیپیوں مر گیا پتر تخت بہ گیا اس اڈے بڑے ہزاران دے اجتماعج پانچ دس بارہ چودہ بندے کی بلا میری سطر وصول کرن میں سمجھا میں میں ندیوجرت مل گئی ہر کسے نو براہ راست خات لکھی اس ہر قابل ذکر نو شام چوبے کیا کہ اس میری بیت کرو میں امیر میں تسلیم کرو میں خلیفہ ہر کسے نو لکھ دے رہے اتنی اخلاقی جررت آئی نہیں جو خات صدہ لکھے حسین ہو توڑا بھلووے جی اتنی تجور قدامی چھوٹا سچے دا سامنا نہیں کر دا سامنے آپ گیا نہیں گورنر مدینہ نو تحریر لکھی اس ماہ رجب خات لکھی اس امام حسین علیہ السلام نو فرزند رسول نو آپ نے دربار جبلا اونا تو میری بیت مانگ چھبیس رجب خات پہنچے مدینہ چووی گھنٹے گورنر مدینہ سوچ در اے جیڑی گل لکھی ہوئی ہے حسین کو پسند نہیں اتنا بڑا میں آرے میں توڑی اتنی عطاریفہ سنی ہیں صرف سجھے کھبے بکھرنے چاپنا تو میڑا واقز آیا نہ کرو سار چاؤ جیڑی لکھی پہی ہے نا گل اتنے لکھوئے حسین جیسا سچا یزید جیسے فاسق دی بیت کرے جدو میں گل کرے ساوالی دا پترے متیں آجاوے حسین مجلال تو سا مسائب اجتیاری ہزارہ کروڑا دفعہ مولد مدہ کھانا تو سنی اسی آوزرہ میں فضیلت جگ ستر سنا ماں تو سا روز سن دے انہ مولد مدہ کھان پڑھ دیں جو گورنر مدینہ امام حسین تو بھی جائے پیغام جو دربار چی کلہ ہونے کلہ ستر دی ایک وجہ ہی ایک بیٹھائی دریا ایک کو پتائی پہلے محمد نال ہوندائی ایک کلی کہیں دی جرت نائی ہونڈی نا پسند نیتا گل کرے او محمد جند نال ہر ویلے چار علی ہوندہ بھائی سلامت رو اے دریع ایک دفعہ والد و آخر باج مات تائید حق اے دریع اے اپنے وقت بسم اللہ کرائیں اے اپنے وقت دائیسہ محمد اور تو ساتھ تمام شیعہ برادران دی تائید نال تو آڈے پلیٹ فارم توں میں حضرت امام حسین دے دروازے تیامن علی اہل سنت بھائی کو مخاطبہ اگر کلمہ پڑھ دیا تو حسین دے حسان کتنے ادہائی تیاری جو شریعت میں ٹیسوں یہ پیغام بھیجیا ایک لے آؤ اپنے نال ٹرن والے چاروں علی دروازے تے روک کے علی دالی پتر ظلفکار دے قبضے تے ہتھ رکھے خرامہ خرامہ چل دیو یا بیٹھن در بارج بڑی دیر درند باد میں صرف پنجابی ترجمہ پیا پیدھا چاچا جی میاں صاحب کمب دے حتھانال کمب دے حتھانال خط و دھائی علی دے پتر پوری شاہوں نے شوقتنا تحریر نون پیائی جدائینا سترہ تے پہنچننا جو شام دفعہ سے کہا دے حسین میری بیعت کرے ایک لمعہ دائیں بائیں ایک سو نتیجہ لائے بہت بڑا نتیجہ خاتج لکھوئے حسین میری بیعت کرے مدینہ دے لوگ آ دین سب پہلی دفعہ سابر دے چہرے تے علی والا جلال جس ہے ہاشویاں اور حیدری خون سمٹ کے چہرے تے آیا آکھاں سورکھویاں ظرفکار تھوڑی جہی میں آنے چوب برامد کر کے اُلٹے ہاتھ نال خات گورنر نالے پاسے سٹھ کے کروڑا سراؤں میں حسین نے جواب دے خات بھکا کے بیعت اندیا اس بیوکو آکچہ موج جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا بھئی کیا بات تواڑی حیاتی ہوئے الحمدللہ حرف مِسْلی لَا يُوَا يُمِسْلُهُ فرمارن بسم اللہ کرم موج جیسا اس جیسے کی سردارے نہیں فرمایا جو میں اس کی بیعت نہ کر ساں میرے بات جا بیادن مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا یعنی جوان یونیورسٹی کالج پڑھن والے حسین ہر زمانے وست دستور دستی ہے حسین بیادن جیڑا بھی میرے جیسے ہے اوہ نہ کسے اس جیسے تھے سامنے پہلے چھکیا نہ پھر چھکی حسین کر دیتا ہے انکار بیعت کربلا دی جنگ دی وجہ سمجھ آگئی حسین کی آئی شریعت میں ٹیسا طاقتے بے کہ حسین بیعت نہ کی تھی میں شریعت دا نقشہ بدل کے حلال و حرام دا فرق تبدیل کال دے سا اور یاد رکھنا میری قوم ایک پیغام میں واہ جبن ہر ممبر تو بھائی جاند دینا ہر مجلسے وقت تھوڑا ہوئے مسائب جدیونا پھوے اوہ میں ضرور دینا آج بھی ایک پیغام دیما اس پیغامتے داد منگ سا فضائل ازنامی داد دے پیغامتے داد منگ سا جیندہ بھی کم یزید والا ہوئے اوہ شیعہ نہ صلاحے باڑی بڑی میرے باڑی میں ہیک علاق مجلس عشر محرم دی کی بلا ہیک علاق مجلس پڑھ دا ہوں اُدھا میرا عنوان ہوند ہے یزید ایک کردارے حسینیت ایک فکرے یزید ایک دا اور دا ایک فاسق نہیں یزید ہر دا اور دا بیٹا ایک کردارے حسین ایک فکر ہے تاں تا میں شروع چاکے جو تحییہ سننی دی قید کوئی ہے جیندی فکر حسین والی ہوئے وہ بندہ حسینی ہے چاہے وہ دا مذہب کوئی ہوئے تے اگلا نتیجہ جدہ کردار یزید والا ہوئے وہ ہے یزیدی بھاویں متھے تے لکھاوے میں شیعہ ہوئی تو آڑا بھلا ہوئی ہے مالک تو آڑے تے راضی ہوں گا ایک مثال ہی دے دے ماں زدگی پتہ نہیں پھر تو آڑی زیارت کرواوے نہ کرواوے قوم دے جوانہ دے سامنے ایک مثال ارض کر دے ماں شراب ہے فیل یزید جیڑا شراب پیوے اور متھے تے لکھاوے میں یزید والا ہوں کام یزیدہ لے کر کے بندہ حسینی صدا مندہ حق داری میں میری مجلس میاں صاحب کی بلا مکمل ہوگی الحمدللہ میں پیغام دے دیا میری عبادت پوری ہوگی ایک چھوٹی جی بچی پر دادارہ چون ملازم حسین صحیم دل دی تکلیفے سے حضرت امام حسین علیہ السلام دا صدقہ مالک انہوں شفاہ دے گئے بانیان مجلس ازامیہ مشتاق صاحب میاں محبوب احمد میاں غزنفر علی قریشی جنہیں حضرت امام حسین دا ذکر گھارج کراویں انہوں دے بارویں دے انقلاب تک ہمیشہ آبا انہوں دے مرہومین دے درجات بلند اب حسین کر دی تکال بھولے نہیں میں پہلے پوچھے عزیز توں بھئی اتنا سفر بھی کروایا نے اتنی سخت حکم بھی دیوائے نے تے ماحول جلسے آلے نہ ہوئے بھئی میں وی منٹ ہتھ لاما تے تور ونیا انہاں کے جنی مجلس پوری جنہاں وقت دسے انہوں دے اندر مجلس کرنا پوری وہاں کیا شریعت مٹے ساں جہن شاں مچا کیا شریعت مٹے ساں مٹا من دی تیاری نہیں کیتی جہن دے زمیں بچا من آئیوں بچا من دی تیاری کر لیں تمہید ختم نتیجہ شروع مسائے بجا ہوں بڑی دیر بعد میں پڑھنے اجے میں پی پڑھنا ہوں فضیلت حضرت امام حسین علیہ السلام دی فتح ہون تک میں پڑھے ہے جنگ ہوئی کیوں میں آوشیہ سننی نودسیہ جنگ دفعات تے کونے اج فیصلہ کر کے اوچھئے کربلہ علی جنگ کہن دے نام لگ گئی ملک دے ہر کونے دا اجتماع ترائے سو تیرہ دا کافلہ گھنکے تین سو تیرہ اللہ دا پسندی دا عدد اللہ دے نبی دی زندگی دیا پہلا غزوہ مجاہ ترائے سو تیرہ بقائے دین دی جنگ حسین نال مدینے چو ٹرین ترائے سو تیرہ حضرت ولی علیہ ورم بقیت اللہ العظم امام زمن علیہ السلام دی پاک امہ دے نام دے عدد ترائے سو تیرہ جدہ وارس پاک دا زہور سی باد شاہ دی فوج دے جرنیل ترائے سو تیرہ اللہ دا پسندی دا دا ترائے سو تیرہ دا کافلہ مدینے چو پھر سارے جنگ جو نہیں سارے چاچا لڑن والے نہیں بھائی جان سارے تلواران والے نہیں وچھ ایک سووی فخر مریم پردہ دار وچھ کوئی مجاہد حسین اللہ اے ترین جندہ ظاہری سان صرف ستہ رہنڈی ترائے سو تیرہ دا کافلہ لیکن کے میڈو ریکھیں بھائی توا کھو مازرینہ کھو مازرینہ کھو مازر تھوڑا جو میڈو دیکھو میڈو دیکھو نیازر پڑسی کوئی ہونتاں جدہ میں بس کرے ساتھ یہ توڑا میڈا واد ہے جدہ میڈی تقریر مکسی کوئی بھی آپڑسی ادو جیڑا ہوئے صرف ادائن ہوئے کھڑ لگو جو نتیجہ السفر کرو اپنا بھی وقت بچاؤ میرا بھی توڑا علاقہ پورا وقت بچاؤ ترائے سو تیرہ دک کافلہ گھن کے بقائے شریعت وست حسین مدینہ جو دورین شام علیہ میں پتہ لگ گئے جو دین بچامن علا تیاری کر کے ٹور پی ہے ان لکھانا لشکلی کٹھا دیتے جو میں وانج کے محمد دی شریعت مٹاما مدینہ علیہ دین بچامن دوریا اس علاقہ علیہ شام علیہ شریعت مٹامن دوریا مدینہ علیہ نال تھوڑے شام علیہ کو لکھا مدینہ علیہ دا مقصد دین بچاما شام علیہ چاندہ شریعت بچاما اے مجمع ہون کو لو گھنگے اگلے سال ہی مجلس نہیں جتے ملے میں گواوا کرے تو اڈی داد گھٹوں سی میڈا ہک مٹ دا نتیجہ وزنی ہو سی شام علیہ دین مٹامن وستے مدینہ علیہ بچامن وستے شام علیہ شام چون اپنے داتے سفیان دی طبیعت لے کے دوریا مدینہ علیہ مدینہ چون اپنے داتے عمران دی طربیعت لے کے دوریا کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے بھئی الحمدللہ رب العطواریاں ہی آتی میں بسم اللہ کراؤں اس کو سفیان دی طبیعت اتھے حضرت عمران دی طربیعت شام علیہ کل لکھان بسم اللہ کراؤں عقیدہ بندے دا جو ہو سی جی کیونکہ میں ہارویلے ساڑھا کم بے نا جی میں ممبر تکھڑو ہیں ہمیں کو پتہ لگے جو الحمدللہ اس مجلسے کسرت نال میرے آئل سنت بھائی بیٹھ بندے دا عقیدہ جو ہو سی بندہ اکسی شیعہ کون دا نوکر گال ٹھیک کھلا کریں دے شام علیہ کل لکھان تے خوف زدہے مدینہ آلے کل تھوڑے انتے اتمنان ہیں بھئی پوری توجہ میں بڑے لمبے موضوع کو ادھا چھوڑ کے نتیجہ پیو پڑھنا اُتھے لکھان دا لشکہ رہے اُتھے لشکہ رہا درے ہو جائے اِتھے بڑے تھوڑے انتے جی تھوڑے گھدی بدائے اندھے کل اتمنان ہیں اندھی پہلی دلیل ہے جائے اندھے کل لکھانو دارتو محال لے چھپا بھی ہے جائے اندھے کل لکھان دی فہوڑی اُم ماؤت دے دارتو محال تو باہر نہیں آنا جائے اندھے کل تھوڑے نو حرکیں تو ماؤت کو مات دے من واسطے آپ میدان ہے اور اگلی دلیل یہ دی میں آکھی کوئی بندہ راگ نہ کر سکسی جائے اندھے کل لکھانو اتنا خوف زد ہے جو شبِ آشور تک ہار پاسے خات لکھ دے فہوڑ بھیجو میڈے مقابلے چلی دا پترے لشکر بھیجو میرے سامنے زمانے دا محمد جائے اندھے کل لکھانو لشکر صدین دے ساری زنگی باہوا کرے سے تامی حق ادا نہیں ہوندہ جائے اندھے کل لکھان بھائی جان وہ آخری رات تک مدد کی تے لشکر صدین دے جائے اندھے کل تھوڑے نو اتنا مطمئنے ڈامینی رات ہی خیمہ لوا کے چراغ ہو جا کے بے نیازی نال بیٹھا دے جاندہ دلے ٹور ونجوے چھوٹے کم میڈا اسوار ہی کر سکتا ہے سارے بولو ہے دری شیدہ زندہ بار مردہ بار مردہ بار مردہ بار اللہم صلی اللہ محمد محمد واجل فرج شاہل مخرج جی میں بسم اللہ کروں اگر اجازہ مسائب شروع کر کے پھر میں اے لیوٹیاں کروں نتیجہ دے دی جاندہ کل تھوڑے چراغ بچھا کے دل لاکھے تر ٹور منجو انہا لکھاں تے میرا سگاری کا اب آگیا یومِ آشور مسائب نہیں فضیلت جیدے سارے موضوع روز مسائب بھی سن دے ہو میں تو اڑے وسیلے نال سننی برانو ذرا گل سمجھا من بس فضائل دے انداز جی پہ پڑھتا یومِ آشور ظاہرن صبح تن اثر تک ظاہرن صبح تن اثر تک ویسے جتنی شبے میرا آج اتنا یومِ آشور بڑی طویل جاند ہین دے مستاق وقت قبضہ کر کے لکھاں دی فوج زور لالی دین مٹ جاوے بہتر محنت کر رہے ہیں شریعت بچ جاوے یار تو اڑا بھلو مالک جان دن میں تو اڑا مکروز آن تو ساہت کدا کی تے قدر کرن دا میں پھر عرض کرنے ہوں لکھاں دی کوشش ہے نبی دی شریعت مٹ جاوے بہتر دی محنت ہے قیامت تک دین بچ جاوے شام علا شام اچ زندہ بچ گیا دین بچیں دے مدینے والا کربلہ اچ شہید ہو گیا میں دوبارہ عرض کرنے جی مسائب نہیں چاہتا دی ایک فضیلت دی سطر شام علا ظاہرن شام والا ظاہرن شام اچ زندہ مدینے والا کربلہ اچ شہید ہو گیا وہ زندہ بچ کے قیامت تک مردباد ہو گیا تو آرے تھے حسین راضی ہوئے جی میں پھر پیا تھا میں پھر پیا تھا وہ زندہ بچ کے ظاہرن زندگی گزار کے قیامت تک مردباد ہو گیا یہ ظاہرن قتل ہو کے قیامت تک ہر غیرت مند دل دا حکمران ہو گیا یار دوڑا بھلا ہوئے میری مجلس اچ کسرت ہے جی کی بلا بزرگان دی یہ سائبان تاریخ دا متعلیہ رکھن والے انتہائی پڑے لکھے چیرے میری مجلس اچ جدا پرانے دور اچھے جو گزرے زمانے اچھے فوجہ لڑ دیاں نا جی میدان اچھے دو لشکر چاہتی یامن سامنے پھر جیڑا بادشاہ دو جے دا لشکر ہٹا کے میری گل سمجھائی مسلط نمازی دعا کے لیسے جیڑا دو جے دا لشکر ہٹا کے اُدھے دار الخلافت ون پہنچے آ مخالف بادشاہ دیاں فوجہاں چھو راہ بنا کے اُنہ کو ہٹا کے مخالف دے دار الحکومت ون پہنچے لوگ آتے ہیں جنگ ایک ہی تھی ہے شریعت میں ٹاون وستے تیار آئی شام والا کبلہ بچاون وستے تیار آئی مدینے والا شام والا زندہ بچ کے مدینے نہیں گیا اچھا ما شاء اللہ ایک سلوات بادشاہ دے عزت والے مدہ خان دے استقبال چچی آواز نال پڑھو میں بسم اللہ ملکہ دے بہت کمال مدہ خان جناب منتظر مہدی صاحب لاہور ممبر پاک بھی زینت بن گئے جلدی نتیجہ ستر مسائب دی عزت علی ویر دے حوالے ممبر ہر لحاظ نال کا کمحزوز فرماؤ شام اللہ زندہ بچیا تھے مدینے نہ آیا مدینے آلہ شہید ہو کے پہلے تم اچھا تھی کہ شام پہنچ گیا بھئی کیا بات جھکانا چاہا تھا کمر جلالویہ کہے جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے شکست دیکھو اسی سر کو خود اٹھا کے چلے بھئی تو اٹھے سنن دی کیا بات اور پھر کھالی نہیں خاموشی نال نہیں جیڑا قرآن مٹامن دی گل یزید کی تھی پورے رائچ حسین اور قرآن پڑھے پھر دو سترہ جہنے چاہ دی انپڑا حسین کے سر میں قرآن نیزہ پر یزید سوچ رہا تھا کہ پھر کٹا کیا ہے اے ہے مدفنگر کوٹ دودہ میار الحمدللہ رب العالمين سارے لشکر ہٹا کے ہر رکاوٹ عبور کر کے مدینہ الاباد شاہ پہنچ گئے شام اب جائے آکھا شریعت میں ٹاونی ہے وہ بیٹھے تاختے بھائی جن توجہو میاں صاحبان توجہو تاختے بیٹھے اس جدہ وکھے نہ تھوڑے جائے تھوڑے جائے بچے ہوئے مدینہ آ لے دے تو انہاں دا سالار جھکی ہوئی کمر سار تو پہرہ تاہی زنجیرہ جو ملبوس او دا غرور تکبر بدے تاخت تو زین اللہ بدین نوا کے اس کاربلہ تو آڈی ساڈی لڑائی ہوئی آئی جتے آ کاؤں نے بھائی پوری توجہو ادھا سوال مگیا جواب نہیں آیا کچھ دیر بعد تنز کرن وستی دوبارہ آکھے اسے او ساڈی زبانیں چی کے معاورہ بھی گدر دی موت آوے او شیر در روح کر دے سرے کی زبان اچ تقدیر بد ہے جھوٹھے کو گانا دو جیواری آکھے اس میں کو لگ دے تو اڈے کول جواب کوئی نہیں میں جو پوچھے ادیان کاؤں جیتے آ اس سے لے زنیرہ اندے مسلح تے سجدہ مکا کے اللہ دی کائنات دے سارے سجدہ کرن والے اندے سردار سید ساجدین سار چایا بھائی کیا بات بسم اللہ کرو سرکار فرمایا میں ہم مسروف عبادت تو کی تا سوال تیرے سوال دا جواب میں اتھے نہیں دیندہ ذرا ممبر خالی کرا کیا بات پوری توجہ جنہاں حکومت دے آئیوانا جنہاں دے تعلق رہے ہیں میں انہاں دے سامنے مجلس پر اپڑتا ہوں اتنا بڑا اجتماع ہے بھائی منتظر میں دین اصول ہے قیدی ہون رہے پا باندھ حکمران دے حکم دا یعنی قیدی حکم مننے حکمران بیٹا حکم چلا مننے آو ذرا فیصلہ کلو اینا دو اچو قیدی کونے تے حکمران کونے زین اللہ بدینہ کے ممبر خالی کرا حکم دی دی رہی جیڑا جھوٹا ممبر تے جھوٹے ہیں دی تاریخ پیا کردائیو لہے آیا کیا بات حقیقی وارے سے ممبر رسول واسطے بھائی جان ممبر خالی ہویا اب امام حکم دے رہے ہیں یزید مان رہے ہیں بھائی منظر میں دی آئیتوں ست سال پہلے کم المقدسج میں موجودہ باک مخدومہ دے حرم میں چھے حضرت امام زین اللہ بدین اج تک میرے دل تے نکشن میرے دل میں کوٹ دوں سنا کے جاما اوہ بی بی دے حرم میں چینج لگ دائی جو نمی جنت اور تعمیر ہو گئی پہلے بھی جنت آئی ایک رش کے جنت میں آور بان گیا ہونا کہ حکم سجاد دندے پہن یزید منندے پہن اوہ ڈریا بیٹھے سجاد دے چہرے تے جلال اوہنا کے بے کس ہو لاغر و لاچار سے کیوں ڈرتا ہے بھائی کیا بات ہے کیا بات ہے آخر تک ہتھ بلندو منندے تو میں نتیجہ دے وہاں بے کس لاغر لاچار وہ صفتہ ہی نہیں دی نا دی وجہ تو کوئی ڈرون یہ بے کس ہو لاغر و لاچار سے کیوں ڈرتا ہے فرمیندن وہ تو بیمار ہے بیمار سے کیوں ڈرتا ہے اپنے دربار میں سجاد سے بیت لے لے تو تو حاکم ہے گرفتار سے کیوں ڈرتا ہے تو اڑے ہاتھ اچھے رمین بھائی سیدہ راضی ہوں یا علی علیہ السلام تو تو حاکم ہے بسم اللہ تو تو آڑی ہے گرفتار سے کیوں ڈرتا ہے اب سجاد حکم دین دن یزید مندے ممبر دا سچا وارز ممبر تے آگئے اس گھر دا خطیب کوئی بھی ہے چاہے پردے دار چاہے مرد ہونتے ماشاءاللہ بہت زیادہ کم ہو رہے ہیں بڑیاں کتاب بان اردو اچھ خطبے سارے بات شامد اچھا انہا دے گھر دے کسے بھی بنی حاشم دے کسے بھی خطیب دا خطبہ پڑو خطبے دا اندازے پہلے اللہ دی واحدہ نیت پہلے توحید پھر رسالت پھر تعرف شام دے منبر تے نحج البلاغہ دے خالق دی پاگ دا حقیقی وارث میں جاگ دے من دوسری نحج البلاغہ چاہہ جی خالق کرن بستے زین العابدین منبر تے پہلے اللہ دسیا جو کاؤں دے پھر کائنات دے مزا ہے منون رسول دسیا جو کاؤں دے پھر آپ نہ تعرف کر آمن دے با پھر تخت بیٹھے نو پہ آتے ہیں ہون پوچھ کے پوچھے رو بھی اتنا ہی لہجے چاہے پوچھا کہا جی میں کئی دفعہ پوچھے دو دفعہ تُسا کے جواب نہیں دیتا فرمایا اس پہ لے شور آئی میں چاندام تیرا سوال تے میرا جواب ہر کوئی سنے ہون ہو گئی ہے خاموشی ہون پوچھ تے سوچ کے پوچھیں ساڑھے نال مقابلہ نہ کرے تیرا حد صبح توں ہون تک داد وستے پلند نہیں ہوئے پیفر میں دن ساڑھے نال مقابلہ سوچ کے کریں یاد کرئی اور دربار آئی میرا چاچا ہی جتھے میں آئی تھا میرا چاچا حسن آئی جتھا تمہیں اتھا کوئی ہو رہا ہی اس کی تی آئی میرے چاچے دی توہین دی کوشش ممبر تو میرے چاچے آگے آئی توں ساڑھے نال کی میں مقابلہ کرے سے میں تشونہ دے مجمیچ میں ہزارہ دی تعدادے حسن امام کھاڑ کے اپنی اممہ دی بسمت پڑھتاں تیڑے جرہ دے توں آپ نے ہزارہ دے مجمیچ اپنی اممہ دا نا تعداد میں بسم اللہ میں کبھلا دی اپنے بات تجمہ کیسے نتیجہ آئیز تعلی ویر نومیمبر سجاد پہ یا دن ہون پوچھے آدھے جی میں پوچھے جی تھی اکاون تھی ہر اکاون سجاد فرمایا فیصلہ تو ہی نہ کر میں ہی نہ کر سالس بنا ہوں کون سالسی کرے سی کبھلا توجہ کون سالسی کرے سی مولا فرمایا وقت بھائی کیا بات ہے جدہ لفظ وقت آیا نا ہون فرار درستہ ملی اس بیٹا جمان سار چاہمنا فرار درستہ ملی آدھے نہیں نہیں وقت اللہ سالس منظور ہی نہیں اے سالس صدیان لیسی وقت فیصلہ سالس نسلہ گزر سی انتے میں چاہنا آج پتا لگے فرمایا گبرا کیوں نہیں ہے فیصلہ کرے سی وقت کرے سی ہون کرے سی تھائیں آدھے وقت فیصلہ تے اتنا جلدی بات جا فرمایا جلتے کری آئیتا ملک تیرہ ہے حکومت تیری ہے دار الحکومت تیرہ ہے مسجد تے قبضہ تیرہ ہے سار چامنا نہیں پیفر میں دل مسجد تے قبضہ تیرہ ہے مسجد اجرکھیو اے مولزن تیرہ ہے او دیجئے بچ دیتیو ایتن خواہ تیری ہے واقع دو فیصلہ دیکھ نہیں دا لمبا انتظار کاری نہیں تیرے ملک دے دار الحکومت تیرے دربار تیری قبضہ یالی مسجد اجر تیرہ رکھیو اے مولزن تیری دیتیو ایتن خواہ جیے بچ راکے آلان دے سی تیرے ہواری بچ سنن آلان اجر تیڑے کہیں دناوے تونجت گیا میڈے نانے دناوے اساجت گئے یا علی علیہ السلام بھئی کیا بات ہے میں بسم اللہ کرام سیدہ راضی اومن دی میں بسم اللہ کرام مخدومہ راضی اومن دی میرے عزت والے ویر تشریف فرما ہو گئے انتدار نکرامہ اک وسبوے مخدومہ راضی اومن جن دے اکھان دے دے ساڑھے ترائے گھنٹے چو ناؤں بھراک اٹھے دے میرے صاحبان راضی راسو مالک مرہومین دے درجات بلند کرن سید مختار حسین بخاری مومن ازادارن موزی مرزن مقتلائے حضرت امام حسین علیہ السلام دی مصومہ دی دے زخمہ دا صدقہ مالکونن شفاہ دے من سیدہ لمدار حسین شانو منت پہ مندن دی پتر کوئی نہیں اللہ اس میں آدھا واسطہ ہی جہاں دا چھ مہینے دا ہی تے ہک ڈین اترائے واری کو اٹھائے بلخص سید آگے ہوں کتھا ہی کوئی حسین وارا بے اولاد باب الحوائج دا صدقہ جملہ مومنین نوتے جائیں منت منی پیادے نترائیں تری بھی فروری تے میں منت دے سا اللہ جھولی آباد جی دھوپتے پتر گلیں دی مر گئی ان دی جھولی دا صدقہ ہر بے اولاد کو بلخص سید کو مالک اولاد نال آباد فرمان بانی آمدی طرف میں ایک حکم ہے اوہ دی تعمیل اچھ میں شاید چاچا جی دو ترائے دی پہلے موضوع پڑے آئی حکم آئے میں اوہ دی تعمیل اچھ اہل سنت بھائیان دے سامنے محمد مصطفیٰ دے صحابی دا پڑے ہو یا غریب دا مسائب پڑنے بھائیان کو پتہ لگے حسین کو رومنا بدت نہیں اصحاب مصطفیٰ دی سنتے مدینہ شہر نبی دی کبرے پاک رسول دا ہے صحابی میں فضائل پڑھ دریاں تے تُس ہر روندے رہو اے ہے معرفت انہیں بھائی میرا فرمان پر پڑھ دیاں جو فضیلت سنکے چیم امام دی حدیث ہے اجڑے ویل انتہر کوئی روندہ ہندو بھی روئے قریبان دا وسطہ ویلہ سنکے رومنا حضرت رسول خدا دی سنتے حسین دی بلادت والے دہار محمد رنم جی اوپے بھائی اتنا ہی کافی جینا مظلوم دے ذکر نال دھوکھا کرے وہ شالہ قاتلہ نال اٹھیوے جی میں بسم اللہ ہزارواری بھی پڑھے ہووے حکم جو ہے دوہراما میں ادھا مضمون بھائی جم چھوڑ کے نتیجے تو شروع پیا کرے نا مدینہ شہر پاک نبی دی کبرے مصطفیٰ دا بڑڑا صحابی نام حجابر ابن عبداللہ انساری مدینہ چرہ کے شیعہ کام دو کرن دا یا اللہ دی نماز پڑھ دا ہی یا حسین دی ازاد آری دلے دوپار ان زہرین دی نماز پڑھی بٹھے نبی دی کبرتے ہاتھ تھے تمہید ختم تے پہلا اشارہ مسائب دا جہیں ہائے پننی ہے ہائے جانے زاکر نہ ہنجد ازامنے نہ ہائے دزامنے ہائے دی زمانت بھی اس کو لے جن بہتر جنازے تحک وینلی اجازت ملی دو میں حکم مصطفیٰ دی کبرتے رکھ کے جابر بٹھا دے نہیں بھلدات وڑے تس سے خدردہ بھجدے گھوڑے تم اب کھالا نہ شاباش آفرین مرحبا بھجدے گھوڑے تم بھجدے گھوڑے تم بھجدے گھوڑے تم مصفی مکرم دی کتابے میں صرف روایت دا مفہوم پنجابیج پہ پڑھتا دیر دیر جرنن جابر کبرتا کہ اللہ دے نبی گل اوکھی آئی تو وڑا کتر اوکھا لتھے آج دے بعد اوین نام کران مصطفیٰ قبر جوہ دن تہیں صرف سن کے سنائے میں نبیان دی کتار جو کتر مماؤکھا لانگا دن تھائے یار تو وڑا بھلا ہوگے جی میں بسم اللہ کران تو وڑے ایک دے لاکھ تھی میں بسم اللہ کران اللہ بانی آنکو بھوں اجر دے وے شبیر دی امہ تو وڑے آنسو بسم اللہ کران قبول فرما میں نبی پہ آدھے دن تہیں صرف سنے آئیں جو اوکھالت ہے میں نبیان دی کتار اچ کربلا دے ٹبے تے بھجدے گھوڑے تو پتر کن اوکھالاندہ لٹھے میں اللہ دی عدالت حسین دلہ ہمارے سن کے یاد کر کے روسا ایمیلے میرے رومن دی کئی بھئی وجہے بیٹا بے جا اس بچے نو بٹھو بیٹا یہ تھا ہی بیٹھ جاؤ میرے بعد پر سنگھر نیازہ دے لونہ تسی تھا ہی بیٹھ جاؤ منتظر بھائی نبی پہ آدھے دن آج میرے رومن دی وجہے میرے شہر دے رستے تے ایک بندہ پیان دے جنہ دا حلیہ یاد رکھ اندھا مکروو چے رہے اندھا یہ پھٹیوں یہاں کھین اندھے سڑے ہوئے والن اندھے فالج والے مفلوج ہاتھیں اندھے جس ہمیں چکت بوئے او میری قبر تے آمنا چاندھے تے میں نہیں چاندھا او میری شہر چاوے جلدی بانجتے اندھا رستہ رو قبر تے اٹھے کے گھڑے سابی آکھے اللہ دے نبی تسا ہرکن کو معاف کی تے جائے حضرت حمزہ دے جگہ چنیزہ ماریا تسا او کوئی معافی دیتی جائے تو اٹھے کوئی مکہ چھڑایا تسا اونا کوئی کچھ نہیں آکھیا ایک قون مجرے میں میری علوے کھین جوان ایک قون مجرے میں جہندہ صرف شہر جداخل آمان تو آپ کو پسند نہیں قبر چو محمد آدھے نکیوے آمان ڈیوائے او کمینے جائے میرے کٹھے حسین اندھے ہاتھ کلم کی تے واہ 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 آفرین وئی آفرین وئی اے میار چاندھے میں کوٹا دی بسم اللہ کران اے ہی تو اڈتے میری مخدمہ دیتا اے او بے غیرتے جی آکھا جتنی واراں کھو میں پڑا کوئی مولاد آزادار ہاتھ نہ جوڑے کرے ہاتھ دے دوئی مقصد یا اللہ دی تسلیح یا حسین دماتم اے او کمینے جائے میرے کٹھے ہوئے دے ہاتھ کلم کی تے جتنا تیز ترسکدائی زہیف صحابی دوڑیا مدینہ دے باروں پہنچے تجیڑا حلیہ نبی دا سیائیو وہ بندے دھاندھے پھر اٹھدھے پھر ٹردھے جابرا کہا کے قدم نمدہ میں نبی دا حکمت ہے مصطفیٰ دے شہر اچھ نہیں آمنا تیڑی تے اللہ دے نبی ناراضے بندہ پچھا ہٹے تجابرا اپنے آپ کو آدھے ساری زندگی جو حسین کو رومنے اندے کلو پچھنا تا سیئے ظلم کیڑا کی تے یہاں مصطفیٰ نو کبرج پیرو اندے فرمائے تھا ہی رکوان بندہ ظالم رو گیا نبی دا صحابی سامنے آگیا دن تعرف کرا کاؤں نے کاربلا کی میں گئے غریب بکی میں مارے اللہ دے نبی کبرجی ڈھیر پہ رون دن یہ بندہ سار چاہ کے آدھے جابر جاندہ تو ہی میں کونہ ہن میں پہچانندے قابل نہیں ریا میرا نام بریدہ بن وحل اے مدینہ دنال علی عبادی دا توں بریدہ ہے ہاں میں بریدہ بچے انہوں سمجھا ہوا میں کیا پی اپڑنا اے پی آدھے میں ہاں اٹھاں دا سار بان یہ دی وجہ تو بندے میں کو جمال سا دیندر ہے تو اڈی سمجھنو سلام ہے بھائی آدھے میں ہاں میں جاندہ توں کاربلا کی میں گئے ہیں تغریب تکیڑا ظلم کی تئی اے آدھے میرے ہن اٹھ ملکی آدھے چاہاں میں ستاوی رجب ہوا یا مدینہ جو اٹھ فروخت کرا میں مکروز ہوں میں قبال آرے مدینہ اچھ خریدار نہیں لبیا آدھے رجب دی ستاوی آئی میں پریشانوں کی کیا مسجد نبی جڑے بزرگو بیٹھے ہوں جدا میں مسجد نبی کیا میں ٹٹھے نانے دی کبر تھے کلہ حسین بیٹھا روندائی میں روندے ہوئے بادشاہ دا سلام کی تا یار کیا آباد مالک تو اگوے معرفت والی آئے نصیب کریں بسم اللہ کرام ایک اللہ بیٹھا روندائی میں روندہ ہوئے ایک کے سلام کی تا میں کوئے حسین کول بلایا جدا میں نیڑے گیا میں ایک فرمایا خریدار نہیں بھی لبیا تا پریشان نہ ہو میں حسین خریدارا سارے چالی اٹھ میں کوئے چاہ اے اپنی قیمت جیڑی تیڑے ذہنیں چاہیے بھئی کیا بات ہے اوہ قیمت سنبھال اے آدھے میں گنیئے تا اتنے ہن جتنے میں مگدہ ودان میں ذہنی سوچے اچھا ایک پریشانی ختم میں ڈکرزا موقع ویسی اس کو آدھن حسین آدھے میں کوئی قدم چاہیے نہیں تے حسین آ کے پیچھ ہم اللہ تمہیں سوچیندہ میں میں نا جو اٹھو ایچ لکھتے ہیں بچے اندھی روزی کی تھو گنا سا تو میں ہاں حسین پریشان نہ ہو کل اٹھ کے دیاں میں میں کل چرکے ویلے بین گین کے مدینہ چھوڑ لے منے شاہ باش بھائی شاہ باش بھائی میرے نالوں سے نلی دیاں دیاں میں بسم اللہ کرم میں کل وطن چھوڑ دیساں میرے علوے کھنی آج حسین میں کل وطن چھوڑ دیساں تم سار بان بان کے نال ٹرپو جتنا عرصہ ٹرسے میں تے کوئی اتنی حجرت دیساں تے بھی نسلہ دی غربت مو کوئیسی آدھے کل سونی میں خوش ہو گیا گھارو آل گیاں اگلے ڈھلے دوبار میں اٹھ گھن کی آیاں مدینہ کتنے بندے ہائی کرس ہوئے کمینا دے دیگر تیاری شروع تھائی تے رات ڈھال گئی آدھے جیڑے اٹھ میں گھننایاں مون دے تے غازی لدوائے صرف سفر دا سامان میں تو اڈے کچھی دے مزاج دی سطر حوالے کرن گی یہ ہائی کرس کو دا دے جا دا سامان لدی گیا تے کوچ دا اعلان ہوئے غازی میرے سامنے آئے اب پاس میں ناکھے تو پہلے ٹور بھو تے ساٹھے کافلے توں اتنا اگاوں میں جو انہاں ماملان دے پیران دی دھوڑی نہ بکھیں جنہاں تے علیدیاں دیاں سوارے شابہ 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 شافرین مرحبا عجر وکم اللہ عجر وکم منا سید آجی بسم اللہ درہاں اگے ٹور داوانے انہاں ماملان دی دھوڑ تے جنہاں مصطفیٰ دی دیاں دیاں سوارے یادے مدینہ چورا مانا ہوئے میں نال رہی ہاں بسم اللہ کہنا مکہ پہنچے ہیں میں نال رہی ہاں لوگاں حاج پڑنگ نہیں دیتا آئے نصیب ہوئی میں نال رہی ہاں آدھے کافلہ گھن کے مکہ اس تو جلدی میں کاری نہیں سکتا آدھے مکہ چوٹرے ہیں میں نال رہی ہاں پہنتی میل کوفہ دور آئی اور آگے واگ نہ پی سارے کافلہ در رخ مڑ گیا کاربلہ لے پاسے میں نال رہی ہاں دو محرم کاربلہ گئے ہیں میں نال رہی ہاں چار کوفہو جاں آنے لگ بھی ہیں میں نال ہاں چھے محرم آئی دن دا کوئی ٹیم آئی حسین اسا نوکرہ گواں کہے اتھو خیمے پٹو جا او کاربلہ دی حد دے بار دریاد نیڑے لاؤچا جو کل کن لوگا میدہ پانی بند کرنے تے میں نئی چاندہ میڈی وجہ تو کسے دے حیوانی تسے رمین آدھے دور ونی لائے خیمہ ہار پاسے فوجہ ہاں دی رہی ہیں کدہوں اٹھ ہلار دا دستا کدہیں لاؤں ہلار دا دستا کدہیں ڈا ہلار دی فوج کدہیں پانچ ہلار لڑن والے آدھے فوجہ ہی جاں ہونی رہی ہیں تے ہار کوئی وے دریئے پر بھون رومن دی آواز آئیے اٹھ محرم دو پارا دا ویلا جدہ ٹپے تے اعلان ہوئے جو حسین بن نمیر آگیا شیعہ سمجھ گئے انہوں میں کہیں دی گالگی تھی سنی نو سمجھے تا میں بات پیادا اے آدھے سیزادیاں دے خیمہ چو مہین اڈا بلندو ان جدہ اعلان ہوئے جو اہلی اکبر دا قاتل آگی رہے میں بسم اللہ کران ہاتھ وڑییاں جائیں دے کاجو میں نے یار کمال روحانیت ہے کمال خلو سے مجلس جی جتنی وار سنو میں پڑھا دیں خیمہ چو رومن دی آواز اچھی سنیے جدہ اعلان ہوئے جو اہلی اکبر دا قاتل آگی ہے یاد نو محرم گزری ہارپا سے لشکر ڈامی دی رات شروع ہارپا سے اعلان ہار کو یاد ہے ایسا کل نبی دا پتر مارنے ہار کو یاد ہے ایسا رسول دا پتر قتل کرنے یاد ہے میں لال جین سا آنے ہم اپنے بستر تھے ہوں میں حسین دے قتل دی پرواہ نہیں میں صرف سچیندہ پہاں چھ مہینے میں اٹھان دی کیتی ہے سار بانی اجرتی نہیں ملی قاتلی ڈہرے میں حسین نال فوجی تھوڑی ہے ادھئیو سچیندہ پہاں یاد دے کسی ٹیم میرے خیمے دے دروازے تے حسین ساد مارے جمال اوٹ دو مظفر گاڑ بلکے پوری کچھی دا مجمع اے ہائی تمہید دے ہون پہلا اشارہ شالہ دے رہا کسے کمینے اگو جھکا نہ ہوئے آدھے حسین آکھے جمال میں چھوڑے بستر خیمے دا پردہ ہٹا کے میں رسول دے پتر مخیمے دے اندر لے آیا امین فرمایا نے اے ہائی تاڑی چھے مہینے دی اجرت اے اپنی اجرت کہ انچہ جڑے اٹھ میں خرید کیتے انہوں نے جو ایک اٹھ میں تک واپس کرے نہ اپنا سامانوں اٹھتے لدا جلدی ٹور کال صبح اتھو نکل ونے تے ڈھلی پیشیے لے کاربلا تو اتنا دوروں میں نہ میری غریبی دا ہوکا سنے نہ میری دید ویڑ سنے مرحبا مرحبا ان ہوندیاں نسکریاں باجمات نمالا حق کینے بڑھن دائی نہ میری ڈری ہوئی دید آجاو 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 غلامباس اگی آجاو کہ نہیں نہیں میں دی مجلس حسین نمدہ خانے مسائب دے ای آئے جداد آرہا دی جو تھی اجبی ابا ہندہی ایوی سبودہ سفر جاؤ میں بسم اللہ کران میں انتظار اس کھڑا مالک دے نوکر آمین کہ میں ممبر حوالے کران فرمایا اے ہی سمال اٹھ گھن لے سفر کر لے کاربلا آج چھوڑے غلامباس جب پا صاحب مسائب دے ایک منفرد نام سونا مسائب پر سے نتیجہ اٹھ گھنچا لگاوان کاربلا تو اتنا دوروں میں نہ میری غربہ تعلی حقل سنیں نہ بڑ دی دی کر میڈی ڈری ہوئی دی دی تاں گوہنڈ سنی میں میں کال ماریا ویسا اگل کر کے جمالہ دے کچھ قدم دروازے الچا کے وات روک کیا دیں ذرا خیمے دا چراغ جلا بے حیات ہیں یابر میں چراغ جلا ہے امام امامہ ہٹا جائے پیشانی دے نور نال میرے خیمے دے روشنی جو تھا یہ نا حسین میں کو سمجھ گئے مجلس مکمل تھی ویسی حسین میں کو آکھ ہے ہیکواری میں کو سار تو پیرا تائنڈ دے تو ہڈی سمجھ دے مار فتن سلام ہے بھائی جی آکھا جتنی وار آکھو میں پڑا ہیکواری سار تو پیرا تائنڈ دے ایک آدھے میں ڈٹھے فرمایا نہیں یہ نہیں میں کو بڑے غور نالویک میڈے لباس دی کوئی شہ پسند تا مانگ میں حسین لہا دے ما آفرین آفرین مرحب آج رکم اللہ کائش ہے میڈے لباس دی پسند تا مانگ میں لہا دے ما بریدہ دے دو چیزوں میں کو بھوم پسندن ایک سجھے ہاتھ دی انگوٹھی دو جا حسین دا کمر باند انہ دعا شہینال حسین کچا چا وٹا پیار آئی انگوٹھی پوائی آئی یلی اسگر دے نانے واہ 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 آفرین مرحبا کمر باند بھیجیا ایران دے بادشاہ زینالابدین دے نانے یاد جیندان آئی کمر باند تکین تی موتی لگی ہویا یا نا جیڑا پورے ایران دے ملک دکھر آجانا دے دو چیزوں بڑیاں پسندان دلی بڑائی میں مانگ لاؤں پتہ نہیں کیوں میں مانگ نہیں سگیا حسین توڑ گئے رات ڈال گئی اکبر آزانہ کی آزان مکی تے جانگ چھڑ پئی میں خیمہ پٹ کے اٹھتے لگے اس تو جلدی میں کر نہیں سگدا آدھے میڈا اٹھے دے زین اچھ خیال آیا دس یا تہانے جو میں ماریا ویسا ہوں یادہ رسول دا پتر مری ویسی رات مانگ نہیں سگیا تا میں لاش دی انگوٹھی لہیسا میں کٹھے ویدہ کمر بندی لہیسا یاد ایک جاڑی نا لٹھ بن کہ میں واپس دوڑیاں میں کاربلا دا ٹپا لتھا سوے پار تے سورا جائی پتہ نہیں کہیں آجا ہائے نہ کی تی ہووے باقی مجلسے چاچا جی شیعہ ہائے نہ کرے دوکھ نہ لگ سی لمبا سفرے دوکھ لے کہ ویسا جو اس لفظ تے شیعہ گارجم میں بندے ہائے نہیں کی تی آدھے میں ٹپا لاندے انڈٹھے شام دی فاؤ حسین دا اکبر مار آفرین مات ہم سونا لگ دا یاد آدار یادے میں سمجھے جاندہ اکبر ماری اگی او موکو ایسی آدھے پر میں عجیب توقع لٹھی دسان حسین پیارا کتنے پردہ دوسان ہائے سونی کیتی آدھے عجیب توقع میں ٹپے تو لٹھے ایڈے سونے اٹھے پتر دا جنازہ اچھا کر کے لکھان دی فاؤ جب دکھا کے کھڑی آدھے دن ویکھو میڈا کھیڈا سونہ ماریانے شامیان ڈٹھے حسین پیار دین ایڈے سونے دا خون میں تو اکو ماف کار دے سام پر وعدہ کرو دیگر علی دیاں دیاں دے بر کے کوئی نہ لٹے میں بسم اللہ کرا جد علی لے ونجے میری بیڑا دے خیم میں کوئی نہ لٹے ساڑے گار بھوں اب کوئی نہ لاؤے آدھے مسلمان حسدے رہے حسین دی توقع دے میں خوف دوں ان چھپیاں دریاد کنارے تے قدیدہ مجمع بیٹھے آدھے ترائی جتھا پانی چاچا ریت نہ لگ دے نا تے ریت ٹھر دیئے آدھے اتھا ڈٹھا میں کی کلہ خیمہ دو سو خوجی پیرا پیر دین دے میں پارے یار سمجھو نا میں کیے پیا دا گرمی دی وجہ تو تھٹ دی جا آدھے خیمہ لائی بیٹھے آدھے گال کر کے سبجور کو نمیہ مطاق صاحب دلے کے آخری بندے تک جس سمجھ گیا آئے جانے تے شبیر دی امہ جانے پیا دے دو جا فوجی میں دے کول آگے آدھے گرمی دا بہانے ایکو عباس تو ڈار لگ دے اے غازی دے دار تو لکیا بیٹھے آدھے میں بھی لوگ کے بہگیاں میں ڈے دریاں جیڑا پہلے پار جگرمی دا بہانہ کر کے باہر نائی آندہ جدہ غازی لتھے دو پارے لے شراب چاہ کے نچ داویا باہر آیا تے فوج کو بدہ دے گبراؤ نہیں ہون جانگ جل دی مو کوئی سی آدھے میں بھی ٹبے دے دوڑے اسلر تیر دا پانی بھی تے بھجدے گھوڑے توالی آدھے ویر آخہ لتھائے آدھے ناؤ سو تیر اندازہ حسین دا گھیرہ پا کے تیر مارنے شروع کی تے میں ویداریاں آدھے آٹھ کاتل ناکام ملے میں ویداریاں سید جتے امہ کو معاف کرنا امتی سیدہ کو مکانڈے منائے آدھے میں اس سے لئی ویدہ پیائے مجھے دا دی ہائی چون قدمہ تے تے شمر آ کے ذلفان چہاتھ پایا آدھے میں شمر دیاں زربائی بھی دریاں میں مسافر دی دی دیاں منتائی دے دریاں آدھے تیرہ زربانال سار کلم کر کے اشارہ سمسو کچھی دی لاکری دیا دب دادے کلم کر کے شمر ہیک ہاتھ نال اچھا کی تے مجلس مقاگنہ آدھے سار بلندو کٹی گردنی چو خون مٹی تے آیا تے چار کم شروع تھی گئے کیڑے آدھے سرخہ اندھاری زمین زلزلہ خون دی بارش تکمین آدھے فوج شریفان دا گھر لٹن لگ بھئی آدھے جدہ فوج لٹن جو مصروف تیم میں سوچ اے فوج مصروف ان میں وان کے غریب دی مندری بھی لہا ہوا کمر بند بھی لہا ہوا اے بے حیات جا پھر جے سن سکیں تا جدا میں مریندہ ڈٹا ہی ہوں اے لے ایک آئی جدا میں لٹن گیاں غریب دی لاشنا حصے اج تک سیم آئی آفرین 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 مرحبا آفرین مرحبا جی میں بسم اللہ ایتھائی سلام بھی اگرے نا جا آئے کر سک جو ہار مندر رو لیا مجلس تکمیل ہو گئی آدھے میں پتھر ہٹا کے مشکل نال غریب دو ہاتھ پر آمد کی تے جہن دیج حسین مندری پہ نیان آدھے جدا میں مندری لہا ون لگا حسین مٹھی بند کر لئیے آدھے میں کوشش کریں دریاں میں مٹھی کھول کے مندری لہا آدھے جدا مٹھی نہیں کھلی میں غریب دا ہاتھ کو پتھر دے رگیا کمین آدھے میں جے بچوو خنجر کٹی جنا لٹھا دیا نکی لہا بے حیاد میں مندری لہائے شام تائی میں دی رہی انگلی چار کیوں مرحبا مرحبا عجر ملاللہ ان حق کے غریب ہاتھ نہ جوڑ بیٹا ہاتھ نہ جوڑ نیاز سیر کیوں ہاتھ بند میں جو نو کرا بین شام سائی پوچھ دی گئی ہاتھ دیا انگلیا چار کیوں موک گئی میری مجھ بار بار دو میلہ نہیں معاف کرنا میں زیادہ پڑ گیا ہاتھ بتی کھلو تا بنا میں تُوئی ما فی وانیان تُوئی ما فی مج میں تُوئی ما فی جا بیرا دن تیرے ہاتھ کدہ تُوٹین اے بے حیادہ میں محمد تھی اُتھائیں کار بھلا باد دعاو کی تی آئی جا بیرا دیکھ دان جدہ مندری لہائی یاد نہیں مندری لہا کہ میں جے بے چھپائی اے میں کمر باندے جا ہاتھ رکھی اے تے حسین دا ہاتھ میڈی کلائی چاہ اے کپے گلے چوہ آواز پیان دی آئی میں تراتی آکھ آئی مانگ میں لہا کر لو مات زندگی دا کیڑا پتہ یاد کر لو ہائے زندگی دا کیڑا ویسائے جی چا چا حسین آگیا جی بسم اللہ جی بسم اللہ آواز بدائیں بھائی گوین اور کرنے جی 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 تراتی آگیا مانگ میں لہا دی میری زخمی مان آر آدھ ہاتھ چھوڑے داریاں میرا ہاتھ نہیں چھوڑیا ما فی دے کے ہائے کرو دے کمی نا دے میں دو جی ہاتھ نال رے تو تلاش کیتا میں کو ایک ترٹی ہوئی تلوار لبھی آدھ ہاتھ چھوڑے ون کیتے میں غریب دا ہی کھ 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 میں وال لہا ہن لگ دو جا ہاتھ میں ڈی کھ لائی جایا ہے آدھ جا دا میں دو جا ہاتھ کھ پی آئے چھوڑے نال وین آئے میں تچکیاں پی پی پالے شالہ ہاتھ باج پہ نہیں دا غریب اللہ اللہ اللہ